بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں وارجد علی کمبو آپ کا کیمسٹری ٹیچر سٹوڈنٹ سیکنڈیر کیمسٹری چپٹر الیون اور آج ہمارا ٹاپک ہے پریپریشن آف الکوہلز اور اس میں ہم پڑھیں گے انڈسٹریل پریپریشن آف میتھانول تو ہم آغاز کرتے ہیں ماری ڈیر سٹوڈنٹ پریپریشن آف میتھانول اور ہمارے سلیبس میں جو میتھانول کی پریپریشن ہے نا وہ انڈسٹریل پریپریشن لارج سکیل پریپریشن پہلے تو کچھ باتیں میں میتھانول کے بارے میں کروں گا ماری ڈیر سٹوڈنٹ جو میتھانول ہے نا میتھانول ہم اس کو ہم اس کو میتھائل الکوہل بھی کہتے ہیں ہم اس کو میتھائل الکوہل میتھائل الکوہل اس کو CH3 CH3OH ہم اسے وڈ سپیرت بھی کہتے ہیں وڈ سپیرت ویڈ سپیرت کیا اس کیلومڈ سپیرت سپیرت اپٹینڈ اپٹینڈ بائی دا ڈیسٹیلیشن میں ڈیسٹیلیشن میں ڈیسٹیلیشن لکھ دیتا ہوں ڈیسٹیلیشن آف ووڈ جب ووڈ لے کر اس کو ان دی اپسنس آف ایر آئرن ڈیٹارٹ میں فور ہنڈرڈ ڈگری سینڈگریر تک ہیٹ کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ فریکشن حاصل ہوتی ہے ان میں سے ایک جو فریکشن اس کی فردر ڈیسٹیلیشن سے آپ کے پاس یہ میتھانول حاصل ہوتی ہے چونکہ یہ وڈ کی ڈیسٹیکٹیو ڈیسٹیلیشن سے حاصل ہوا لہذا it is also it was called وڈ سپیرٹ یہ بعض دفعہ آپ سے نا سٹوڈنٹ این سی کیو بھی پوچھا جاتا ہے کہ الکول is also called تو الکول is also called وڈ سپیرٹ اس کو نیک اور نام بھی دیتے ہیں سٹوڈنٹ ہم اسے نا وڈ نیفتہ بھی کہتے ہیں وڈ نیفتہ تو یہ اس کے نام مختلف نام ہے ہم اس کو میتھانول یا میتھائل الکول ان دولوں ناموں سے پوکھا رہیں گے میتھانول اس کی انڈسٹیل پریپریشن اس کے لیے پہلے تو اس کو نا ڈیسٹیکٹیو ڈیسٹیلیشن وڈ سے ہی حاصل کیا ہے لیکن موجودہ دور میں جو انڈسٹیل پریپریشن اور میتھانول ہے نا that is carried out from water gas آج کل ہم اسے water gas اس سے حاصل کرتا اب ایک بات یاد کرنا کہ water gas اس کا حصول this process called یہ اس process کا ایک نام ہے petart process کلاتا ہے this is also called petart process یہ یاد رکھنا ہے my dear student water gas سے سنسے سے پہلے water gas ہے کیا اور ہم اسے water gas کیوں کہتے ہیں یہ دو باتے water gas کیا ہے my dear student water gas this one is a mixture of یہ یاد رکھنا ہے water gas is a mixture of carbon monoxide this one is a gas and H2 تو carbon monoxide اور H2 کا mixture that is called the water gas میں نے carbon monoxide کا ہے carbon dioxide نہیں تو carbon monoxide اور hydrogen کا mixture this one is called water gas اچھا water gas کیوں کہتے ہیں because this is obtained when when steam 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 is blown over red hot coke جب اب steam کو red hot coke سے پاس کریں گے water gas is produced تو water gas آپ کے پاس آتا ہے مثلاً آپ کے پاس یہ coke ہے red hot coke اس سے کیا پاس کرو H2O لیکن H2O very hot steam کی form جب آپ H2O water جو steam کی form ہے اس کو اس سے پاس کریں گے you will have CO carbon and oxygen plus H2 دونوں gases کا mixture حاصل ہوتا ہے اس mixture کو ہم کیا کہتے ہیں this is called water gas کیونکہ یہ steam 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 water water کا red hot coke اس سے پاس کروانے سے ملتا ہے تو لہٰذا ہم اس سے water gas ہیں اب اب ہم نے اس water gas سے میتھانول اس کو کیسے پرپیئر میں پہلے آپ کے سامنے لے ایکویشن لکھتا ہوں student میرے پاس یہ CO اور H2 یعنی water gas ہے جب آپ water gas کو ایک catalytic tower میں catalyst آپ کے پاس ہوں گے zinc oxide plus chromium oxide CR2O3 income mixture this will act as a catalyst یعنی mixture of zinc oxide and chromium oxide it will act as this mixture will act as a catalyst you have 450 degree centigrade temperature 500 450 to 500 and you have 200 atmospheric pressure my dear student یہ condition یاد رکھنی ہے بعض دفعہ آپ سے یہ condition پوچھی جاتی ہے بعض دفعہ آپ سے یہ catalyst کی نیچر پوچھی جاتی ہے کہ industrial profession اور میتھانول میں آپ کا catalyst کون سا ہے اور یہ temperature کیا ہے اور اس میں atmospheric pressure کیا ہے یہ اگر آپ water gas کو in condition کے طرح deal کریں گے تو آپ کے پاس یہ میتھانول میں کنمات ہوگا CH3OH میتھانول یہی ہم بنانا جاتے ہیں اب یہ میں نے reaction لکھا یہ جو میں نے reaction لکھا جس کے ذریعے آپ نے میتھانول کو prepare کیا industrial scale پر اس کا procedure کیا ہے اس کو ہم کیسے perform کرتے ہیں ذرا اس کو دیکھیں my dear student procedure procedure میں کچھ points ہیں جو میں آپ کو یار کرواتا چاہتا ہوں ساتھ ساتھ میں ایک scheme کے تحر بھی چیزیں آپ کو یار کروانے کی پوچھتا ہوں دیکھیں procedure میں پہلی بات a mixture of a mixture of carbon monoxide and hydrogen جسے میں بار بار water gas کہتا ہوں is purified یعنی پہلا کام آپ کے پاس کیا ہے پہلا آپ کے پاس ادھر سے یہ water gas i mean carbon monoxide اور hydrogen دونوں کا mixture گیا this one is gas purified اگر اس mixture of gases میں کوئی dust particle ہیں کوئی impurities ہیں other gases ہیں water wrappers ہیں تو کیا کرتا ہے یہ gas purifier ان تمام impurities کو water gas سے separate کرتا تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے پہلا purification of water gas by gas purifier تو gas purifier کی مدد سے water gas کی purification دوسرا کام student it is compressed یعنی water gas جو purifier ہے اب purify ہو چکی ہے تو purified water gas is compressed under a pressure of 200 ایٹمونسفیر تو آپ نے compressor کی مدد سے water gas کو 200 ایٹمونسفیر تک compress کرتا ہے اور پھر and is taken into a reaction chamber by means of coiled pipes ہر ایک لفظ کی حمیت ہے دیکھیں gas purifier کے بعد یہ water gases یہ compressor میں آئی آپ نے compressor میں اس mixture کو یعنی co اور hydrogen اس mixture کو compress کرتے ہیں کتنے pressure تک 200 ایٹمونسفیرک pressure تک اب یہ جو highly compressed water gas ہے اب اس کو reaction chamber تک ہم نے پہچانا ہے by means of coiled pipes coiled pipes کا کام کیا ہے coiled pipes retain the compression of the mixture of gases coiled pipes یہ compression کو یہ جو compress آپ نے کیا compression کو برقرار رکھتا ہے اب یہ highly compressed جو water gas ہے now it is at the reaction chamber reaction chamber کہہ لو یا this one is the catalytic tower اب اس میں کیا ہوگا ذرا دیکھیں In reaction chamber in the action chamber uh the catalyst a mixture of zinc oxide and chromium oxide it will act as a catalyst is heated up to four hundred two four fifty to five hundred آپ نے reaction chamber میں جسے میں catalytic tower بھی کہہ رہا ہوں اس میں جو آپ نے مکسچر آف کیٹریس لیا آپ نے اس کو اس ٹیمپریچر تک ہیٹ کیا اور گیسز آئی مین سی او اینڈ ایچ ٹو رییکٹ ٹو فارم میتھانول ویپرز اب اس ٹیمپریچر تک رییکشن مکسچر میں جو یہ گیسز رییکٹ کریں گی میتھائل الکول بنے گا لیکن میتھائل الکول کس فارم میں ہوگا ویپرز کو اس ٹیمپریچر تک وہ لیکوڈ سٹیٹ میں ہوئی نہیں سکتا ویپرز کی فور میں جائے اب اس چیز کو دیکھیں یہ آپ کے پاس نا سٹوڈنٹ یہ رییکشن چیمبر ہے اب اس کیٹیلیٹک تاور میں آپ کے پاس اپ مکسچر آف زنک اکسائیڈ اور کرومی مکسائیڈ ہے آپ اس کو ہیٹ کریں گی فور ففٹی تو فائی ہنڈرڈ ڈگری سینٹی کریڈ اب اس ٹیمپریچر پر یہ جو کیٹیلیسٹ ہے اس کی مدر سے کاربن مونو اکسائیڈ اور ہائیڈوجن رییکٹ کریں گی اور آپ کے پاس میتھائیل الکول بریں گا یہ میتھائیل الکول ہے یہ ویپرز کی فور میں ہوتا ہے میڈیو سٹوڈنٹ دیکسٹ یہ ویپرز آر پاس تھو اب یہ جو آپ کے پاس میتھائیل الکول کے ویپرز بریں ان کو امنا کنڈینسر سے پاس کرتے ہیں اور وہاں پہ یہ کول ہو کر کس پر کنمٹ ہو گئے میتھانول میں کنمٹ ہو گئے اب ذرا اس پر لیکن میڈیو سٹوڈنٹ یہ دیز آر میتھانول ویپرز now they are پاس تھو دا کنڈینسر کنڈینسر کیا کرے گا وہ ان ویپرز کو لیکوڈ فارم میں لیکویفائی کر دے گا کنڈینسر کا یہی کام ہے نا کہ وہ ویپرز کو لیکوڈ فارم میں کنورٹ کرتے ہیں جب لیکوڈ فارم میں کنورٹ کرے گا now you have لیکوڈ میتھانول لیکن یہاں ایک بات یاد رکھتی ہیں اب نا ساری کے ساری کاربن مونوکسائیڈ اور ہائیڈوجن گیس یہ ساری کے ساری ریکٹ کر کے میتھانول میں کنورٹ نہیں ہوئی کچھ کاربن مونوکسائیڈ اور ہائیڈوجن یہ ان ریکٹڈ فارم میں بھی رہتی ہیں جب آپ کنڈینسر پہ میتھانول کے ویپرز کو کنڈینس کرتے ہیں نا تو میتھانول تو لیکوڈ سٹیٹ میں آ جاتی ہے لیکن کاربن مونوکسائیڈ اور ہائیڈوجن ویری لو بوالنگ پوائنٹ کی وجہ سے یہ ویپرز فارم میں گیسٹر سٹیٹ میں ہی رہتی ہیں اس کا مطلب ہے now you have لیکوڈ میتھانول اور اس کے اوپر you have گیسٹرس کاربن مونوکسائیڈ اور ہائیڈوجن اب کیا ہوگا سٹوڈنٹ اب the unreacted unreacted gases i mean کاربن مونوکسائیڈ اور ہائیڈوجن جو unreacted ہے are recycled through compressor to the reaction اب کیا ہوگا آپ کے پاس یہ جو میتھانول ہے یہ تو liquid form میں separate ہوتا جائے گا لیکن جو unreacted gases کاربن مونوکسائیڈ اور ہائیڈوجن وہ یہ اوپر سے دوبارہ compressor میں جائیں گی اور وہ fresh water gas اس کے ساتھ مل کر یہ دوبارہ reaction چیئے گی اور اس طرح دوبارہ یہ reaction ہوتا ہے my dear student یہ میرے پاس تھا this one is the procedure through which we prepare میتھانول on industrial scale میں کچھ باتیں میتھانول سے relevant کچھ باتیں آپ کے ساتھ یہ نہیں you may say properties of میتھانول میتھانول کی properties میں پہلی بار یاد رکھنا کہ this one is it is a colorless liquid and smalling point is 65 degrees centigrade اور دوسری بار یاد رکھنا it has sharp wine like adore and burning taste تیسہ point it is missible with water in all proportion یعنی پانی کے ساتھ آپ اس کو ہر لحاظ سے mix کر سکتے ہیں ایک بات بہت important my idea is جب water اور میتھانول دونوں کو mix کریں گے تو mixture کا volume component liquid سے کب ہوگا اور اور میتھانول میتھانول ایکسپلوسیم مکشر with air آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں یہ کچھ basic properties تھی میتھانول میں کچھ آپ میتھانول کے یوسر بھی بتاتا چکے میتھانول جو ہے نا میتھانول میتھانول is used as solvent for freds, oil, paints, varnishes, celluloids and glue and many more ایک اور بھی پاہ میتھانول is used in dry cleaning یہ دو dry cleaning ہے اس پہ میتھانول ہے it is used as an anti-freeze in car radiators وہ ہم نے پڑھا ہونا ہے ایتھلین گلائکول is used as anti-freeze تو میتھانول is also used as an anti-freeze in car radiators similarly میتھانول جو ہے میتھانول it is used as a starting material یہ starting material کے طور پر استعمال ہوتا ہے بہت سارے اور ایک اور بھی میتھانول is used for denaturing of industrial alcohol یہ denaturation میں بھی استعمال ہوتا ہے اب یہ denaturing کیا ہوتا ہے یہ ہم اگلے لیکچس میں جا کے ساتھ رہے گا my dear student ایک بات اور بھی وہ آپ کو مریادی طور پر مدد نظر رکھنی ہے وہ کیا یہ میری بات کو زیر میں بٹھانا ہے یہ جو میتھانول ہے یہ انتہائی خطرناک ہے اگر آپ اس کو انہیل کریں گے اگر آپ اس کو یعنی پی لیتے ہیں اندھے پن کا باعث بنے گی اور اگر زیارہ کنسٹریشن میں لے لی تو یہ موت کا باعث بھی بات تو یہ ایک انڈسٹریل سولمنٹ کے طور پر زیادہ پر استعمال ہوتا ہے my dear student آج کس ریکچر میں ہم نے انڈسٹریل پرپریشن اور میتھانول اور پھنچ میں نے آپ کے جنرل نالج کے لیے میتھانول کے کچھ پراپرٹیز اور اس کے یوزرز آپ کے ساتھ بسکس کی میرے دعائے کہ اللہ تعالیٰ پر اپنا فضل فرمائے اللہ تعالیٰ پر اپنا کرم فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ